ہم نے اپنی کتاب میں ایک پرپوزل دیا تھا کہ عربوں کی طرح کیوں نہ ہم ولی ماہ شادی کے دن ہی عرب صدی کے دن ہی کریں تو اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہ جائز ہو سکتا ہے جی نہ صرف جائز ہو سکتا ہے بلکہ اس کا ہو حکم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ولی ماہ پہلے دن کرنا نیکی پہلے دن کرنا حق ہے دوسرے دن کرنا نیکی ہے اور تیسرے دن کرنا دکھاوا ہے عربوں میں طریقہ چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اور جو لوگ عرب دبائی سعودی یمن سوڈان مورا میں رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ عربوں میں یہ ہے کہ محکمہ میں جا کے وہ نکاح کرتے ہیں اور جس دن رخصتی کا دن فکس ہوتا ہے اس دن مرد اپنے خرچے پر تمام لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے کیونکہ ولی ماہ نہ فرض ہے نہ سنت مسنون ہے یہ اعلان کا نام ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے فلاں عورت سے کیا ہے فلاں عورت کے بچے میرے وارث ہوں گے اس اعلان سے زیادہ نہیں ہیں تو جب یہ مسنون ہے تو اس میں فرض اور سنت موقع دا جیسے مسائل نافذ نہیں کیے جا سکتے اور عربوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی والے اپنے مہمانوں کو شریک کریں تو ان کے اپنے مہمانوں کے کھانے کے اخراجات کو شیئر کرتے ہیں ہر کیس میں نہیں باز وقت شیئر کرتے ہیں باز وقت لڑکا شیئر کرنے نہیں دیتا پھر انڈیا پاکستان کے علماء ولی ماہ کو اڈواز کرنے کے مخالف اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک شرط ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی کا ملاب ہونا ضروری ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے عزیزان محترم اگر یہ ملاب کی شرط ہوتی اتنا بڑا گناہ ہے آپ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کیا ملاب نہیں ہونے کے باوجود آپ نے ولی ماہ کیا یہ بڑا گناہ ہے یا یہ گناہ زیادہ بڑا ہے کہ لڑکی والوں کے سر پر ایک پانس لاکھ دس لاکھ کا ایسا خرچ بودھ لات دیا جائے ایک نئی عزت کا آغاز کرنا اسراف کا آغاز کرنا یہ مڑا گناہ ہے یا ملاب کے بغیر ولی ماہ کر دینا بڑا گناہ ہے آپ اپنے زمین سے پوچھئے علم مفتی سے بعد میں پوچھئے اور پھر اگر ملاب کے کنفرمیشن کے بغیر ولی ماہ جائز نہیں ہوتا تو پھر لوگ ولی میں کار رخہ اڈوانس میں کیسے شائع کرتے ہیں کیسے چھاپتے ہیں انہیں یہ خوشگمانی ہوتی ہے کہ ملاب ضرور ہوگا تو جب انہیں خوشگمانی کی بنیاد پر وہ تولیمے کا رخہ اڈوانس میں بار سکتے ہیں تو پھر اسی خوشگمانی کی بنیاد کے اپر ولی ماہ اڈوانس میں بھی تو کر سکتے ہیں اور پھر عزیزان محترم ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہماری کھلی منافقت ہے دیکھئے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مکمل سنت پر عمل کر رہا ہے اور شادی کر رہا ہے اس میں کوئی جہیز نہیں ہے کوئی سانچک نہیں ہے کوئی منجہ نہیں کوئی فضل خرچی نہیں کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسجد میں نکاح کرنے کا حکم دیا اس طرح کر رہا ہے اور وہیں سے رخصتی کر رہا ہے اگلے دن ولی ماہ کر رہا ہے ایسا شخص جب اگلے دن ولی ماہ کرنے کی زد کرتا ہے تو اس کی زد سر آنکوں پر ہمیں خبول ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن وہ لوگ جو سارے کام سانچک منجے جہیز ریسپشن سب سیتہ جی اور رام جی کی طرح تو کر رہا ہے لیکن ولی ماہ کے معاملے میں آکے رسول اللہ کے سنت کی دعائی دے رہے ہیں یہ منافقت کر رہے ہیں اگر وہ لوگ سانچک کر رہے ہیں منجے کر رہے ہیں فضل خرچی کر رہے ہیں اسراف کر رہے ہیں تو پھر ولی ماہ ایک ولی ماہ کی سنت کے اوپر کیوں بحث کر رہے ہیں ساری چیزیں جب ناجائز ہو رہی ہیں تو پھر ایک ولی ماہ پہلے دن کر کے دیکھئے کتنے لاکھوں روپے کی بجت ہو سکتی ہے دو دو دن کے دعوتیں کرنا وقت کا کتنا بڑا اصراف ہے اس سے بجت ہو سکتی ہے بہرحال اور پھر ایک بات ہے حیث جانہ محترم کہ یہ بات ضرور ہے کہ ودائی کا دن جو رخصتی کا دن ہوتا ہے وہ ارمانوں کا دن ہوتا ہے ہر دو فریق کے لیے اس لیے اگر اسی دن ظاہر ہے کہ اگلے دن وہ مزا نہیں آتا اسی دن ہم عربوں کی طرح ودائی بھی کر دیں تمام لوگ جمع ہو جائیں ارمان بھی پوری ہو جائیں اور آپ کے خواہش کے مطابق کھانا بھی ہو جائیں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں اور اگر یہ یہاں غلط ہوتا تو یہ بتائیے کیا عالم عرب کے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں بہرحال مختصر یہ ہے آپ دو دو دن کی دعوتیں اور بالخصوص اس ودائی کے دن کا کھانا جو ناجائز ہے اس کو روکنے کے لئے ولیمہ کو اڈوانس کر لیجئے اس میں کوئی برائی نہیں ہے شرائعی طور پر آپ کو بالکل اجازت ہے بالکل کر سکتے ہیں نیکسٹ موسیقی موسیقی